اسلام علیکم دوستو آپ کو میں ویلکم بیک کرتا ہوں پی پی ایسی میشن پی پی ایسی پہ ٹھیک ہے اور آج کی ہماری ویڈیو جو ہے یہ اسلامیات کے سو بہت ہی امپورٹنٹ قویسنز ہیں جو کہ میں نے آپ کے لئے کٹھے کی ہیں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا قویسن ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی دوست کا کیا نام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر آئی فاطمہ سوبیہ کلسوم یا نفیسہ تو جو رشتہ لے کر آئی تھی اس کا نام تھا نفیسہ پیچنے نمبر ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کروائی مسجد نبوی مسجد قبا مسجد الحرام یا مسجد اکسا تو اس کا سی جواب ہے مسجد قبا پیچنے نمبر ٹری بیت اللہم کس نبی کی جائے پیدائش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بیت اللہم جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے پیچنے نمبر ٹری بیت اللہم کون سے پیغمبر صبر کے حوالے سے مشہور تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کا سی جواب ہے حضرت عیوب علیہ السلام پیچنے نمبر ٹری بیت اللہم کس پیغمبر کا لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کا سی جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز جمعہ میں دوسری ازان کن صحابی نے شروع کروائی حضرت عثمان رضی اللہ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ علیہ السلام یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ السلام تو نماز جمعہ میں دوسری ازان جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ السلام نے شروع کروائی تھی تو اللہ کی تلوار جو ہے یہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے جن کو حضورت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت دعود علیہ السلام تو تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی رمضان اسلامی کلنڈر کا کون سا مہینہ ہے ساتوہ آٹوہ نوہ یا دسوہ تو اس کا صحیح جواب ہے نوہ جو رمضان ہے یہ آپ کاؤنٹ کر لیں اسلامی کلنڈر کا نوہ مہینہ ہے پہلی وحی میں قرآن کی کتنی آیات نازل ہوئی تھی چار پانچ چھے یا سات تو پہلی وحی میں قرآن کی پانچ آیات نازل ہوئی تھی اور کون سی صورت تھی وہ صورت الگ تھی ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے حضرت شویب علیہ السلام جو تھے ان کا خطیب الانبیاء لقب تھا تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ علیف ہے جبل نور میں ہے جبل کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئچن نمبر سیسٹین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سات رہے تین سات دس یا گیارہ یہاں پہ گیارہ کر لیں تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے دس سال ٹھیک ہے کوئچن نمبر سیونٹین مسارف زکاة کتنے ہیں چار آٹھ چودہ بارہ تو مسارف زکاة جو ہیں وہ آٹھ ہیں اور صورت توبہ میں منشن ہے ٹھیک ہے کوئچن نمبر ایٹین کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے سعودی عرب شام عراق جا فلسطین تو اس کا صحیح جواب ہے فلسطین ٹھیک ہے کوئچن نمبر نائنٹین وضو میں کتنے فرائز ہیں کوئچن نمبر نائنٹین کا جواب ہے آپشن ون ہے تین بے چار پانچ یا چھے وضو میں جو فرائز ہیں وہ ہیں چار ٹھیک ہے اور غسل کے جو فرائز ہیں وہ ہیں تین کوئچن بھی آگئے غسل میں کتنے فرائز ہیں کوئچن نمبر ٹونٹی ہے تین چار پانچ یا چھے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے تین ٹھیک ہے کوئچن نمبر ٹونٹی ون سیاہ ستہ میں احادیث کی کتنی کتب ہیں سیاہ ستہ جو احادیث کی کتب کا مجبوع ہے اس میں تین چار پانچ یا چھے کتنی کتب ہیں اس کا جواب ہے چھے کتب ہیں ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سورہ صف ٹھیک ہے احادیث محمد صلی اللہ علیہ السلام کو احمد نام سے سورہ صف میں بکارا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر یا ذکر کس صورت میں آیا ہے سورہ فتح سورہ یاسین سورہ صف یا سورہ محمد تو اس کے سیجواب جو ہے وہ سورہ فتح ہے ٹھیک ہے نا محمد قرآن میں کتنی مرتبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بارہ مرتبہ آٹھ مرتبہ پانچ مرتبہ یا چار مرتبہ تو نام محمد جو ہے وہ چار مرتبہ آیا ہے قرآن میں ٹھیک ہے مسجد قبلتین کہاں واقع ہے مکہ مدینہ فلسطین یا طائف تو اس کے صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے مسجد قبلتین مدینہ میں ہے جنگ یرموک مسلمانوں نے کس کے خلاف لڑی یہودی سلطنت کے خلاف رومن سلطنت کے خلاف بدھمت کے خلاف یا فارسی سلطنت کے خلاف تو اس کے صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے رومن سلطنت کے خلاف لڑی تھی جنگ یرموک جنگ یرموک جنگ نمبر 27 حج کے موقع پر شیطان کو کنکریہ مارنا کیا کہلاتا ہے صحیح رمی تواف یا استلام تو اس کے صحیح جواب جو ہے وہ ہے رمی ٹھیک ہے کنکر مارتے ہیں جو شیطان کو اس کو رمی کہتے ہیں question number 28 حج کے موقع پر صفحہ و مروع کی پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں صحیح رمی تواف یا استلام تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے صحیح ٹھیک ہے question number 29 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کون سی صورت تلاوت فرمائی سورہ یاسین، سورت ملک، سورہ جن یا سورت الفتح تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے فتح سورت الفتح تلاوت فرمائی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قیسٹن نمبر 30 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کے موقع پر کون سی صورت تلاوت فرمائی سورہ یاسین سورت ملک سورہ جن یا سورت فتح تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ سورت جن ہے ٹھیک ہے question number 31 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے موقع پر کون سی سورت تلاوت فرمائی سورہ یاسین سورہ ملک سورہ جن یا سورت فتح تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سورہ یاسین حجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین جو ہے وہ تلاوت فرمائی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو اس کا اوپشن ہے پانچ سال چھ سال سات سال یا آٹھ سال تو اس کا صحیح جواب ہے چھ سال ہے بلکہ یہ نہیں ہے چھ سال ہے یہ غلط ہے حضور و حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال تھی جب آمنہ آمنہ کا انتقال ہوا تھا �می았어iga 33 زم زم کا قمع کس نے دریافت کیا تھا حضرت آمنہ نے حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ نے یا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے زمزم کا قوان حضرت عبدالمطلب نے دریافت کیا تھا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ تھی قیسٹ نمبر 34 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تیر انداز پہاڑے کے کنارے دفاع کے لئے کھڑے کروائے تھے 110, 60, 50 یا 70 تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے پچاس پچاس تیر اندازوں کا حضور نے حکم دیا تھا کہ آپ کھڑے جائیں قیسٹ نمبر 35 قیلہ کموس کن صحابی نے فتح کیا حضرت عبدالبقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم تو قیلہ کموس جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تھا ٹھیک ہے قیلہ کموس کس خزوہ میں فتح کیا گیا خزوہ طبوق، خزوہ خندہ، خیبر یا غزوہ اہد تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے جیم غزوہ خیبر میں قلعہ کموس فتح کیا گیا تھا قیشن نمبر 37 فتح مکہ کا عظیم واقعہ کب ہوا سات ہجری آٹھ ہجری نو ہجری یا چھے ہجری تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے فتح مکہ کا جو واقعہ یہ آٹھ ہجری کو اٹھو ہوا ٹھیک ہے قیشن نمبر 38 مسلمان کعبے کے گرتواف کرتے ہیں فرشتے کس کے گرتواف کرتے ہیں بیت الامان بیت المامور صدرت المنتحہ ان میں سے کوئی نہیں تو فرشتے جو ہے وہ بیت المامور کے گرتواف کرتے ہیں ٹھیک ہے قیشن نمبر 39 قرآن میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام یا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحیح جواب جو ہے وہ بے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے مصر ٹھیک ہے جبل سر مصر میں واقع ہے تو غزوہ خندق میں خندق ہونے کا مشورہ دیا تھا تو غزوہ خندق میں کتنے دن مدینہ کا محاصرہ کیا گیا بیس دن تیس دن چالیس دن یا پچاس دن تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے تیس دن ٹھیک ہے تیس دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا اور صحابہ نے اور عزیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا تھا مدینہ کا قیشن نمبر 44 پہلے اسلامی جنڈے کا رنگ کیا تھا سبز سفید پیلا یا سیاہ تو اس کا جواب ہے سفید پہلے اسلامی جنڈہ جو تھا وہ سفید کلر کا تھا قیشن نمبر 45 حج عمرہ یا تواف کے لیے حجرِ اسود کو ہاتھ لگانا اور بوسا دینا کیا کہلاتا ہے رمل صحیح رمی یا استلام تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے تی استلام کہلاتا ہے حجر کے معنی ہے پتھر اور اسود کے معنی ہے کالا یا بلیک یا سیاہ پتھر ٹھیک ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ حج نہیں ہوتا قیشن نمبر 46 آٹھ سلحج کا دن حجاجِ کرام کہاں گزارتے ہیں ٹھیک ہے میدانِ عرفات مینہ مزدلفہ یا مدینہ تو آٹھ سلحج کا دن حجی جو ہے وہ مینہ میں گزارتے ہیں ٹھیک ہے قیشن نمبر 47 وقوفِ عرفہ کا حج کا رکن ہے یہ کس دن ہوتا ہے وقوفِ عرفہ کس دن ہوتا ہے آٹھ سلحج نو سلحج دس سلحج یا سات سلحج جس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے نو ٹھیک ہے قیشن نمبر 48 اسرائیل کن پیغمبر کا لقب ہے اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے قیشن نمبر 49 نمازِ قصوف جو ہے قصوف کاف سے یہ کس وقت پڑھی جاتی ہے سورج گرہن کے وقت چاند گرہن کے وقت زلزلہ کے وقت یا بارش کے وقت تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے سورج گرہن کے وقت ٹھیک ہے قیشن نمبر 50 نماز خصوف جو ہے یہ کس وقت پڑی جاتی ہے پہلے خصوف تھی اب خصوف ہے سورج گرین کے وقت چاند گرین کے وقت زلزلہ کے وقت یا بارش کے وقت تو اس کا سی جواب جو ہے وہ ہے چاند گرین کے وقت ٹھیک ہے question number 51 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے دو تین چار یا پانچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے ٹھیک ہے question number 52 question number 53 تو اس کا سی جواب جو ہے وہ حضرت حود علیہ السلام ہے ٹھیک ہے question number 54 کن پیغمبر کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی حضرت لود علیہ السلام حضرت شویب علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام تو جو انتہائی امیر اور طاقتور قوم تھی وہ حضرت حود علیہ السلام کی تھی question number 55 کن صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بین دیکھ کے صحابی کے درجہ ملا تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے جیم question number 56 question number 57 اسلام میں کون سی پیداوار پر ذریعی ٹیکس لاغو ہوتا ہے کون سی پیداوار پر کون سا ذریعی ٹیکس لاغو ہوتا ہے صدقہ جزیہ عشر یا حدیہ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ عشر ہے ٹھیک ہے عشر ایک ذریعی ٹیکس ہے question number 58 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا آمنہ علیہ السلام ربیہ علیہ السلام حجر علیہ السلام یا سارہ علیہ السلام تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے question number 59 کن پیغمبر کی قوم پتھر کی بارش سے تباہ ہوئی پتھر کی بارش جو ہے وہ کس نبی کس ساری پیغمبر کی قوم کو تباہ کیا اس نے حضرت یاکوب علیہ السلام حود علیہ السلام حضرت شویب علیہ السلام یا حضرت لوت علیہ السلام تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت لوت علیہ السلام ٹھیک ہے لوت علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ہومو سیکچوالٹی میں ملوث تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی بارش سے تباہ کیا question number 60 اسلام کے پہلے کابا کے گرد کتنے پتھر رکھے ہوئے تھے 160 260 360 یا 460 تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے 360 question number 61 رمضان کے لوگوی معنی کیا ہے پاک تربیت رہنمائی یا شدید گرمی تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے شدید گرمی question number 62 کون سے نبی علیہ السلام جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام ٹھیک ہے question number 63 حضرت سلمان علیہ السلام کن کے بیٹے تھے ٹھیک ہے حضرت سلمان علیہ السلام کن کے بیٹے تھے حضرت دعود علیہ السلام کے حضرت حارون علیہ السلام کے حضرت عدریس علیہ السلام کے یا حضرت ذکریہ علیہ السلام کے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حضرت دعود علیہ السلام کے تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے جنگ بدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار حج فرمایا ایک دو تین چار یا پانچ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ حج فرمایا تھا اپنے زندگی میں وہی خطبہ حجت الویدہ بھی دیا تھا قیشن نمبر 66 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار عمرہ ادا کیا ایک دو چار یا پانچ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے چار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مرتبہ عمرہ ادا کیا قیشن نمبر 67 زل حج کی کون سی تاریخ یوم الحج یا یوم عرفہ کہلاتی ہے ٹھیک ہے سات نو آٹھ یا دس تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے بے نو تاریخ جو ہے زلج کی وہ یوم عرفہ یا یوم الحج کہلاتی ہے قیشن نمبر 68 یوم ال طلاق سے کیا مراد ہے اکٹھا ہونے کا دن حشر کا دن حساب کا دن یا سور پھونکنے کا دن تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے اکٹھا ہونے کا دن ٹھیک ہے قیشن نمبر 69 یوم ال محید سے کیا مراد ہے اکٹھا ہونے کا دن فیصلے کا دن آنے والا دن احاطہ کرنے کا دن تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے احاطہ کرنے کا دن قیسچن نمبر سیونٹی قرآن مجید میں جہنم کے فرشتے کا نام کیا ہے مالک جزوان کہار یا نار تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ علیف ہے جہنم کے فرشتے کا نام مالک ہے قیسچن نمبر سیونٹی ون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نواسی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کون سی تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئی امامہ بنت عبو العاص کلسوم بنت عبو العاص رکیہ بنت عبو العاص یا صالح بنت عبو العاص اس کا صحیح جواب جو ہے وہ علیف ہے امامہ بنت عبو العاص جو تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئی قیسچن نمبر سیونٹی ٹو سب سے پہلے کس بادشاہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ بھیجا ایران کے حکمران نے نجاشی نے ابو الحکم نے ان میں سے کوئی بھی نہیں تو سب سے پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفہ بھیجنے والا بادشاہ تھا وہ تھا نجاشی سلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر کس جنگ میں ابرے پہلی سلیبی جنگ دوسری سلیبی جنگ تیسری سلیبی جنگ ان میں سے کوئی بھی نہیں تو سلاودین ایوبی جو تھے وہ تیسری سلیبی جنگ میں مسلمانوں کے ہیرو بن کر ابرے دے تو اس کے صحیح جواب جو ہے وہ ہے حضرت معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کیا گیا تھا جنگ تالاس جو ہے یہ کہاں پہ لڑی گئی یورپ شام مصر یا شمالی ایفریقہ تو جنگ تالاس جو تھی یہ شمالی ایفریقہ میں لڑی گئی ستر انبیاء کس مسجد میں دفن ہے مسجد اقصہ مسجد نبوی مسجد حنیف یا مسجد الخرام تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ مسجد حنیف ہے مسجد حنیف وہ مسجد ہے جس میں تقریباً ستر انبیاء دفن ہے خوراستان کا دار الحکومت کیا تھا تہران نشاپور دیبل یا ان میں سے کوئی بھی نہیں تو خوراستان جو پریویسلی پرشیہ تھا اس کا جو دار الحکومت تھا وہ تھا نشاپور ٹھیک ہے بلکہ پرشیہ نہیں تھا یہ سارا علاقہ یہ افغانستان اور یہ پاکستان کا کچھ لاکھا بھی خورا سان میں آتا ہے موسیٰ بن نصیر گورنر تھا شام کا نشاپور کا شمالی افریقہ کا یا ایران کا تو موسیٰ بن نصیر جو تھا وہ شمالی افریقہ کا گورنر تھا ٹھیک ہے موسیٰ نمبر سیونٹی نائن عرب سپین کو کیا کہہ کر بکارتے تھے اندلس اروبہ افیہا یا کوئی بھی نہیں تو عرب جو تھے وہ سپین کو اندلس کہہ کر بکارتے تھے اندلس یہ افیہ والا غلط ہے یہ ٹھیک ہے اندلس دارال امارہ اس کا کیا مراد ہے یہ جو اسلح ہے دارال امارہ اس کا کیا مطلب اس کا مطلب گورنر ہاؤس خلیفہ ہاؤس کازی ہاؤس یا پبلک ہاؤس اس کے صحیح جواب جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے گورنر ہاؤس ہے مدینہ کے لوگ کیا کہلاتے تھے انسار مدینہ انسار مکہ انسار اللہ یا انسار نبی تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے انسار نبی مدینہ کے لوگ انسار نبی کہلاتے تھے دیکھوئیس نمیری ٹو کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے گھرم انسار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا مشاورت کے لئے جنگ بدر کی تیاری کے لئے رشتہ مواخات کے لئے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا جواب ہے رشتہ مواخات کے لئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے گھرم مہاجرین اور انسار کو اکٹھا کیا تھا تاکہ ان کے درمیان رشتہ مواخات کیا جائے ان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کیا جائے کیسے نمبر 83 کس صحابیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہیدہ کہتے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ام ورکہ رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے حضرت ام ورکہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا حضرت ام سلمہ شہیدہ کہتے تھے موت کا دن زندگی کے ایام ایسا دن جس کے آنے میں شک نہ ہو یا کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے جیم ایسا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہ ہو موت کا دن جہنم کی کس چوٹی کا ذکر قرآن میں آیا ہے محیط آزفہ سعود یا تعلیق تو اس کا صحیح جواب ہے سعود ٹھیک ہے قیشن نمبر 86 رزوان کون ہے خاضر جنت خاضر جہنم جنت کا ایک درخت جہنم کا ایک درخت تو رزوان جو ہے وہ خاضر جنت ہے ٹھیک ہے دار ہو گئے قیشن نمبر 87 نماز تراوی کو سب سے پہلے باجمات کس نے ادا کرنے کا حکم دیا نماز تراوی جو ہم ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں روزوں کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جو نماز تراوی باجمات ادا کرنے کا حکم تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا ٹھیک ہے قیشن نمبر 88 ازان کی ابتدا کب ہوئی حضرت مدینہ سے قبل حضرت مدینہ کے دوران حضرت مدینہ کے بعد یا کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت مدینہ کے بعد ہوئی قیشن نمبر 90 پہلی نماز جمعہ کہاں پہ ادا کی گئی تو اس کا صحیح جواب ہے مدینہ میں پہلی نماز جمعہ جو ہے وہ مدینہ میں ادا کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسلمانوں نے جمعہ کی باجمات نماز کہاں پہ ادا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز کہاں پہ ادا کی گئی مسجد نبوی، مسجد کبا، مسجد بنی سالم یا مسجد کورا تو اس کے صحیح جواب جو ہے وہ مسجد بنی سالم ہے مسجد بنی سالم میں سب سے پہلے نماز جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کی گئی جہری نماز کون سی ہے یہ کوئشن کے یہاں بھی آپشن صحیح نہیں ہے رمضان شریف کا پہلا عشرہ کیا کہلاتا ہے رمضان شریف کا جو پہلا عشرہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے عشرہ نجات جہنم عشرہ رحمت عشرہ مغفرت یا کوئی بھی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے عشرہ رحمت ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی وہ جنگ جس میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی سپہ سلاری میں حصہ لیا کیا کہلاتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے غزوہ سیریہ مہم جوئی یا کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے سیریہ جو حضور علیہ وسلم کی حیات میں جنگ مسلمانوں نے لڑی کسی اور کی سپہ سلاری میں اس کے نام ہے سیریہ کوئیسن نبی نائنٹی سیون اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سراعیہ روانہ کیے ساٹھ چھپن چونسٹھ یا ستر تو اپنی زندگی میں حضور علیہ وسلم نے جو سراعیہ روانہ کیے تھے وہ تھے ففٹی سیکس چھپن ٹھیک ہے کوئیسن نبی نائنٹی ایٹ پہلے سریہ کا نام بتائیے سریہ عبیدہ بن حارس رضی اللہ علیہ وسلم سریہ عسامہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم سریہ زید ابن حارس رضی اللہ علیہ وسلم یا سریہ ساد ابن وقاس رضی اللہ علیہ وسلم تو اس کے صحیح جواب جو ہے وہ ہے سریہ عبیدہ بن حارس رضی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ پہلا سریہ تھا کوئیسن نبی نائنٹی نائن پہلا سریہ کس مقام پر لڑا گیا طائف سلاسل رباکہ یا کاہرتش اس کا صحیح جواب جو ہے وہ رباکہ ہے پہلا سیریہ جو تھا وہ رباکہ کے مقام پر لڑا گیا تھا اور آج کا ہمارا لاسٹ قویشن ہے پہلا سیریہ کس سال میں لڑا گیا ایک ہجری دو ہجری تین ہجری یا چار ہجری تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے ایک ہجری پہلا جو سیریہ تھا وہ ایک ہجری میں ہی لڑا گیا تھا آج کے ہماری ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اسلامیات کے اور بھی questions آتے رہیں گے آپ چینل کو subscribe کرلیں thank you very much